اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی چلیں میں آپ کو اس مہمان سے بھی ملواتی ہوں تو مہمان صاحب اپنے اڈمانس ہے کہ آتے ہی فرمایش کر دی ہے کہ کی ایک سکھانا ہے میں نے پرمیشن ہی دی میں نے کہا جو بنے گا گھر میں ہی بنے گا پھر کہتا ہے ماما جی کیزا فرائز باہر سمگھوا لے میں نے کہا نہیں جو بھی بنے گا گھر میں ہی بنے گا گھر میں ہی کھانا ہے تو میں آپ کو مہمان ملواتی ہوں ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ میرا بڑا بیٹ ہے ماشاءاللہ سے اب دور راپے منحاس تو یہ چھوٹی آیا ہوا ہے اور اب پورا مہینہ فرمایشے فرمایشے ہی چلیں پیزا فرائز بنانے لگی تو مہمان آگئے تو مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی ظاہر جب کوئی آپ کے گھار آتا ہے تو ٹائم تو دینا پڑتا ہے نا ایسے بھی اچھا لگتا ہے جب کوئی مہمان آئے باہرہ پاس تو بیٹھ رہی ہے نا تو کچھن میں جائی جائز چلا گیا ہم کی ایپ سی آڈ کر لیتے ہیں پہ رات بھی بہت ہو گئی ہے میں نے کہا نہیں مہمان چلے گئے تو جلدی سے بنا کے دیا ان کو تو یہ تھا کہ ممہ نہ ہی بنا کے دیں ہم آڈر ہی کر لیتے ہیں اچھا لگتا ہے نا مہمان جب آتا ہے اس کے پاس بیٹھا جب وہ یہ کہے کہ کتنا سکون ملائے میں کہتی ہوں کہ مہمان یہ نہ کہے کہ کتنا اچھا صوفہ ہے کتنی اچھی بیٹ شیڑائی ہیں فلانچز کتنی اچھی ہے میں کہتی ہوں کہ مہمان جب یہ کہتا ہے نا کتنا سکون ملائے آپ کے پاس بیٹھ کے کتنا سکون ہے آپ کے گھر میں آپ کے پاس بیٹھ کے کتنا اچھا لگائے تو یقین مانے اتنا مزہ آتا ہے اتنا سکون ملتا ہے اچھا لگتا ہے تو اللہ پاک ہر کسی کے گھر میں سکون رکھے اللہ پاک ہر کسی کے بچوں کو صحت دے صحت والی زندگی دے اللہ بری شرط سے بچوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک میرے بچوں کو بھی صحیح تاندرستی والی زندگی دے یاسن صاحب کو صحیح تاندرستی والی زندگی دے کچھ تیاری میں نے مہمانوں کے آنے سے پہلے کی ہوئی تھی چیزن کالی فری سے تو وہ اتنی ہار تھی بچے تو کہتے ہیں کہ بس چیز ہو بس سالن بھی چیز کا ہی بن جائے بیٹے نے فرمائش کی تو گھر میں ساری چیزیں موجود تھی اور ویسے بھی یہ کوئی مشکل ریسپی نہیں ہے سمپل سی ریسپی ہے گھر میں ساری چیزیں موجود تھی تو میری کوشش ویسے بھی ہوتی ہے کہ میں گھر میں ساری چیزیں بچوں کو بنا کے دوں تو میں گروسری خود کرتی ہوں تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری چیزیں لا کے رکھوں گھر میں اور بچے میں کہتی ہوں بچے ویسے بھی باہر کا نہ ہی کھائیں تو بچے لیکن کھا لیتے ہیں بیٹا جب باہر سے آتا ہے تو پھر تینوں مل کے مستی کرتے ہیں ہلا گلا کرتے ہیں لیٹ نائٹ آرڈر کر لیتے ہیں تو یاسین صاحب پھر بچوں سے بھی زیادہ آگے ہوتے ہیں کہ کچھ مغوا ہو کچھ مغوا ہو تو میں پھر بچاری کچھ کہہ نہیں سکتی تو پھر مغوا لیتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں پھر میں کہتی کر لو موجا تو پھر مجھے بھی کھانا پڑتا ہے چلیں اچھا ہونا چاہیے ایسے کبھی کبھی ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ پورے لوازمات کے ساتھ پیزا فرائز اوور میں دس منٹ دس منٹ بس لگانے اوور میں اور پیزا فرائز ریڈی خیال سے بچے آوازیں دے رہے ہیں ممہ جی ہاتھ نہ جلا لینا ممہ میں میرے بھی پانی آ رہا ہے بہت مزیک ہے اور یہ کوئی پروپر ریسپی میں پیزا فرائز کی نہیں بنا رہی ہے میں اپنے طریقے سے بنا کے دیا ہے بچوں کو اب دورہ پہ جب آ جاتا ہے تو اس نے ماشاءاللہ گھاری رہنا ہوتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں آتا نہ اس نے کہیں جانا ہوتا ہے اس نے بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ ہی پوچھ رہنا ہوتا ہے میرے دوست نے پیچھے پیچھے رہنا ہوتا ہے ممہ کیا کہا رہی ہے ممہ کچھن میں نہیں جانا ممہ آپ تھک جائیں گے یہ نہ کرے وہ نہ کریں پپا آ جاتے ہیں پپا اکسات خوش رہتا ہے اللہ پاک اس کو صحت بھائی لبی زدگی دے اللہ اس کو کامیاب کرے جس مقصد کے لئے گیا ہوا ہے اس مقصد میں اللہ اس کو کامیاب کرے ہم خود بھی بچوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج ہم بچوں کو ٹائم دے گے تو کل بچے ہمیں اپنا ٹائم دیں گے یاسن صاحب بھی بہت خوش ہوتا ہے بچوں کے ساتھ چلے جی لیتے ہیں اب آپ سے اجازت ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دواما جیادر کو لابی